شباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملتے تھے اسٹیبلشمنٹ شباز شریف کو بلیک میل کر کے اپنے پاس بلاتی تھی اور وزیراعظم بنانا چاہتی تھی اسٹیبلشمنٹ چاکو چھوری کے زور پہ شباز شریف کو درات دھمکا کے وزیراعظم بنانا چاہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شریف خاندان جو مال اور دولت دیتے ہیں جو نچھاور کرتے ہیں صحافیوں پر اس میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ صحافی ان کے اقتدار سے جانے کے بعد بھی ان کے وفادار رہتے ہیں کچھ تو ہے اس حرام کی دولت میں کہ صحافیوں کی وفاداری ختم نہیں ہو رہی دیکھیں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ یار لوگ جو ہیں وہ نمک حرام ثابت ہوتے ہیں یعنی کسی کا اگر نمک کھایا ہے تو اس کے ساتھ وفا نہیں کرتے اور حلال روزی کھانے والے اکثر یہ گلا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یار کہ ہم نے تو حلال کے رزق پر اپنا نمک کھلایا تھا اور یہ بندہ پھر بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا تو شریف خاندام کے رزق کے حرام میں ایسی کیا چیز ہے کہ صحافی اب تک ان کا دفاع کر رہے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ناظرین آج آپ کو بتاتا ہوں وہ جو سٹوری میں نے کی تھی سویل وڑائش کے کالم پر جس کے بعد سے مسلسل ایک بحث چلتی رہی کہ یہ سویل وڑائش نے جو بات کی ہے کہ شباز شریف کے ساتھ کابینت تک تیہ کر لی تھی اسٹیبلشمنٹ نے اور سب معاملات تیہ تھے اور نواز شریف کا بیانیاں نہیں بدلا اس وجہ سے شباز شریف آج وزر آدم نہیں ہے ورنہ عمران خان کو کس نے پوچھنا بھی نہیں تھا اب آپ کو پتا ہے کہ شباز شریف نے بھی اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دی اور کہا جی میں نے انٹرویو نہیں دیا تھا یہ نیجی باتیں تھیں اور جو باقی نون لیگ کی لیڈرشپ ہے آپ کو بتائیں وہ لیڈرشپ یہ کہتی ہے جی کہ شباز شریف اس کا ذمہ دار ہے ہم اس بیان کے ذمہ دار نہیں ہیں شباز شریف سے پوچھیں کہ یہ کیسے بات ہوئی ہے یا سویل وڑائش کو وہ ڈسون کر رہے ہیں تو سویل وڑائش صاحب نے گلہ تو کیا ہے کہ شباز شریف نے دستانے پہن لی ہیں مطلب مجھے آگے کر دیا ہے مجھے پھسوا دیا ہے گلہ بھی کیا ہے لیکن یہاں بھی وفاداری کا ثبوت دیا ہے اور اس پوائنٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یس انہوں نے گلہ ضرور کیا ہے کہ شباز شریف نے مجھے انٹرویو دے کر اور میرے ذریعے یہ جو بھی بلیک میلنگ اب ہم نے تو اسے بلیک میلنگ کا عبید بلیک میلنگ کا لفت نہیں استعمال کر رہے جان بوجھ گئے لیکن حقیقت میں تو یہی ہے کہ شباز شریف نے انٹرویو دیا سویل وڑائش کو اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہو سکتا ہے کچھ فوائد حاصل کر لی ہوں ہو سکتا ہے کچھ فوائد حاصل کرنے کی امید پیدا ہو گئی ہو لیکن اس کے بعد ڈس اون کر دیا ہے سویل وڑائش صاحب کو شباز شریف نے اس کے باوجود سویل وڑائش صاحب وفدداری کیوں نہیں بہا رہے ہیں اس پہ بات کرنا ضروری ہے اب وفدداری کیسے میں آپ کو ان کی آرٹیکل کا تھوڑا سا حصہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کر رہے ہیں ابھی تک یہ بلیک میل جاری ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اور یہ آگے چل کے مزید بڑھے گا وہ شروع کرتے ہیں آخری حصے میں اب آتے ہیں کالم کی تشریحات تجزیات اور اعتراضات پر سنا تھا شہر مردہ ہو جائیں تو ہر کوئی مسلحت کی چادر اور لیتا ہے قتل ہو جائیں تو قاتل دستانے پہن لیتے ہیں کچھ ایسا ہی اس کالم کے حوالے سے ہوا ہر کسی نے شباز شریف پر اعتراض کیا ہر کسی نے شباز شریف پر اعتراض کیا کہ وہ کبینہ کے نام کیوں زیر بیس لاتے رہے ہیں انتخابات سے ایک ماہ پہلے تا خفیہ ملکاتیں کیوں کرتے رہے ہیں کیا ڈیل کر رہے تھے جو پوری نہیں ہو سکیں وغیرہ وغیرہ یہ دلائل صلوق کا یقین آ گیا ہے کہ ہمارے جیسے مردہ معاشرے اور ذلیدہ فکری کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں معاملہ سیب اور چاکو کا ہے سیب پر اعتراض ہے کہ تم اس طرح کیوں کٹے چاکو سے کوئی نہیں پوچھتا تم نے سیب کو کیوں کٹا تیندوے نے پیاسے ہرنوں کو ندی کنارے چیر پھار ڈالا ہرنوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ ندی کی طرف یہ ہی کیوں تھے کوئی تیندوے سے بھی پوچھتا دستے قاتل پر کسی کو اعتراض نہیں ہے اعتراض یہ ہے کہ مقتول کی گردن موٹی کیوں تھی واہ بھائی واہ کیا دلائل اور کیا تشریحات بنیادی طور پر یہ جو بات کی ہے اس کے میں تھوڑا سا اور آگے بھی پڑھوں گا بنیادی طور پر جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے آپ جو مجبور کر کے رسیوں سے باندھ کے ٹانگوں سے لپیٹ کے شباز شریف کو گھسیٹ کے لے گئے تھے اور اس کے ساتھ کابینہ تیہ کر رہے تھے یہاں پہ میں ایک کاؤنٹر سوال کرنا چاہتا ہوں ہم نے تو بات کی ہے ہم جیسے لوگوں نے تو کھل کے بات کی یہ آپ کس کی عقل کی بات کر رہے ہیں میں نے جس دن آپ نے کالم لکھا اس کے پڑھنے کے جب یہ شائع ہوا کچھ گھنٹے بعد ہی ویڈیو بنا دی تھی اس ٹائم تک نہ میڈیا پہ یہ ریپورٹ ہوا تھا نہ کوئی بات ہوئی تھی میں یہ آپ سے کہتا ہوں کہ میری وہ ویڈیو جو آپ کی نظر سے گزری ہوگی کافی لوگوں نے وہ دیکھی ہے اس میں میں نے بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو کھل کی اس کی تردید کرنی پڑے گی کیونکہ آپ پہ آئین سے غداری کا الزام لگ رہا اور یہ الزامات بڑھتے جا رہے ہیں اب آپ کو قاتل تیندوہ کہا جا رہا ہے اب آپ کو ہرن کا شکار کرنے والا تیندوہ کہا جا رہا ہے شباز شریف کو ہرن کہا جا رہا ہے اب آپ کو چاکو کہا جا رہا ہے اور سیب شباز شریف کو کہا جا رہا ہے تو یہ تو بات ہم کرتے ہیں اور ابھی بھی کریں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آپ کو کلیر کرنا پڑے گا لیکن اصل یہاں پہ بات آتی ہے کہ وہ کون سے دو صحافی تھے جو وہ چھوڑے لے کر آئے تھے شباز شریف کو درہ دھمکا کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے کے گئے تھے ہمیں اس سوال کا جواب بھی اگر دے دیں سوحیل وڑائش صاحب تو زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ کیا وہ صحافی دو میں سے ایک آپ تھے یہ سوال تو پھر بنتا ہے کیا ان دو صحافیوں میں سے ایک آپ تھے اگر آپ نہیں تھے تو وہ کون تھے ظاہرہ آپ کو نام تو بتائیں شباز شریف نے اور وہ آپ تھے ریکارڈ بتائیں ہمارا سوال کرنا بنتا ہے ان دو صحافیوں سے کہ آپ کیوں اسٹیبلشمنٹ کے چھوڑے لے کے شباز شریف کو بلیک میل کر کے اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے کے گئے ملقاتیں کروائیں اور انہیں کہا جی آپ ہمارے سامنے اپنی کابینہ تیہ کریں شباز شریف تو روٹی کو چوچی بولتے ہیں شباز شریف تو بچائرے موہ میں روٹی ڈالتے ڈالتے ناک میں ڈال دیتے ہیں وہ اتنے للو سے ہیں ٹھیک ہے جی انہیں تو بلیک میل کیا گیا شباز شریف کو وزیراعظم بننے کے لیے اور انہیں بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آپ کے بقول چھوڑی کانٹے کا استعمال کر کے انہیں بلیک میل کر کے بنانا چاہتی تھی وہ تو سادے تھے بھائی کے ساتھ کرے تھے وہ تو بننا ہی نہیں چاہتے تھے ٹھیک ہے جی یہ پوائنٹ آپ کب آگے چلتے ہیں ذرا آپ ان لوگوں کی کرپشن دیکھیں اور پھر میں وہی بات کروں گا شریف خاندان کے مال میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ اب تک وفاداریاں ہیں میں اب سخت مثال دینے لگا ہوں کہ صرف کتہ اتنا وفادار ہو سکتا ہے کہ مالک اسے لاتنے بھی مارتا رہے تو وہ ساتھ چپکتا ہے اسے گھر سے باہر چھوڑا وہ پھر گھر کی طرف لپکتا ہے صرف کتہ اتنا وفادار ہو سکتا ہے یا پھر جن پر شریف خاندان نے انویسمنٹ کی ہے بچارے وہ سارے اتنے وفادار ہیں کہ لٹرلی شباز شریف نے لاتے مار کے نکال دیا ہے اس کے باوجود وفاداری نباہ جاری ہے اور کہا جا رہا ہے میرے لیڈر میرے محترم مالک اس کا کوئی قصور نہیں ہے جو اسے بلیک میل کر کے چاکو کے زور سے لے کر گئے تھے تو شباز شریف اتنا سادہ ہے بلکل سیب ہے معصوم سا ہے لاز سیب ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ حلال کرنے کے لئے زبا کرنے کے لئے بچارے ہیرن کو تیندوے نے پکڑ لیا دھبا لیا اپنے جھبڑوں میں اور وہ بچارہ تو پوزیشن لیڈر بننا چاہتا تھا یہ اسے زبردستی ٹورچر کر کے وزیراعظم بناتے رہے شباز شریف کو بنیادی طور پر یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بلیک میل کر کے ٹورچر کر کے وزیراعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بچارہ تو بھائی کے ساتھ کر رہا تھا اگلی میں آپ کو اب اس کا بار بتاتا ہوں ان اعتراض کو سامنے رکھ کر تو تاریخ نئے سیرے سے مرتب کرنا ہوگی ماننا پڑے گا جناس صاحب نے گیارہ گرس انیس سو سن سنالیس کو جو تقریر کی تھی اسے روکنے والا قادی آدم سے بھی بڑا اور اکلماند آدمی تھا یہ تسلیم کرنا پڑے گا بھٹو نے پانسی چار کر بادری نہیں دکھائے وہ تو اپنے پاؤں پر چل کر پانسی گارڈ بھی نہ جا سکا سٹریچر پر لے جانا پڑا گویا جنا اور بھٹو کے مقام و مرتبے کا فیصلہ ان دو تشریعات سے ہوگا بن نظیر بھٹو کو طالبان کا نشانہ بننے میں غلطی طالبان کی نہیں بلکہ بن نظیر بھٹو کی تھی نہ وہ اسکیپ ہے جسے باہر ساتھ نکالتی اور نہ حادثے کا شکار ہوتی واہ کیا دلیل ہے ان تشریعات کی روشنی میں واقعی چباز شریف کا قصور بنتا ہے واقعی ہمیشہ سے حاصل دانوں کا قصور ہوتا ہے جنا آپ بھٹو بن نظیر چباز شریف پر الزمات لگتے ہیں یا ان کا لہو بیتا ہے تو ہم سب دستانے پہن لیتے ہیں جو قوم دستانے پہن لے تو بھی اسے بیتا ہوا لہو نظر نہیں آتا اس وقت سچ کا قتل ہو رہا ہے لہو بی رہا ہے کاش دستانے اتار کر اس لہو کی گرمی کو محسوس کریں ہاں جی میرے ملک کے اداروں ہمارے پیارو آپ پر الزام لگ رہا ہے آپ پر قاتل ہونے کا الزام لگ رہا ہے آپ پر خون بہانے کا الزام لگ رہا ہے آپ پر ساری قدگنے لگانے کا الزام آپ پر لگ رہا ہے ہمارے پیارو کب بولو گے کب جواب دو گے ہم آنکھیں بند کر سکتے ہیں ہم آنکھیں چرا سکتے ہیں کہ یار ان کا کھیل ختم لیکن یاد رکھیں نواز شریف کو جب سزا ہو چکی تھی وہ جیل میں تھا ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا نواز شریف کو یس داندلی بھی ایک سٹن لیول تک ہوتی ہے جگہوں پہ ہر جگہ لیکن چلیں اٹھائیس لاکھ کی داندلی ہوگی ایک کروڑ ووٹ اسے پڑھا ہے ایک کروڑ لوگ کسی ملک میں اگر آپ کے خلاف ہو جائیں اور بیانیاں بنا لیں اور ریاست سے تو خود سوچیں کیا ہو سکتا ہے ایک لاکھ ہو جائیں تو ریاست برداشت نہیں کر سکتی پی ٹی ایم کے پاس کتنی سی ہے حمایت لیکن ریاست ساری ان پر ساختار ڈالنے سے ڈرتی ہے یہ ایک اور کلٹ ہے جو جمع ہو رہا ہے جو پی ٹی ایم سے زیادہ خطرناک بنے گا کیونکہ یہ مین سٹریم سیاست میں ہے پی ٹی ایم کو ہم پھر بھی آؤٹسائیڈرز کہہ سکتے ہیں افغان سیمپتائیڈرز کہہ سکتے ہیں را انڈی ایس سے ان کے رابطے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیں اور ہم ان کو مین سٹریم میں نہیں آنے دیں گے وہ کبھی مین سٹریم میں نہیں آئیں گے وہ ایک علاقہ ہی پولٹکس کریں گے یہ مین سٹریم سیاسی جماعت کا ایک بیانیاں چلایا جا رہا ہے ایک مین سٹریم آپ کا جو اخبار ہے اور چینل ہے اس کے ذریعے تو میں اداروں سے ریکویسٹ کروں گا حضورے والا کب تک آپ کو چاکو کہا جائے گا اور آپ خموش رہیں گے کب تک آپ کو تیندوہ کہا جائے گا اور ان ڈاکوں کو ایرنک آ جائے گا اور آپ خموش رہیں گے کب تک آپ پہ لہو گرانے کا الزام لگتا رہے گا اور آپ خموش رہیں گے یہ الزام بڑھتے جائیں گے ایک ہی دفعہ سب کچھ سامنے رکھ دیں عوام کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پھر آج کہتا ہوں ایک ان آر او عوام کو دے دیں نیشنل ریکنسلیشن آرڈر میں آپ سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں پاسٹ میں بائیس کروڑ عوام آپ کو ماف کر دے گی اگر آپ یہ سب ٹیبل پر رکھ دیں اور بتائیں آج کے بعد یہ نہیں ہوگا اگر ہوا ہے اور اگر نہیں ہوا تو ان سیاستدانوں اور صافیوں کو بے نکاب کرنا وقت کی ضرورت ہے یہ فیف جنریشن وار میں ہماری شکست ہوگی اگر ان لوگوں کا بیانیاں ایسے ہی چلتا رہا میں گراؤنڈ پہ دیکھ چکا ہوں جب نواز شریف کی پیشی ہوئی تھی ایک نیپ میں اور میں وہاں موجود تھا کور کر رہا تھا اس کو وہاں پہ جو لوگوں کے تاثرات میں نے دیکھے اور سنے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ریاستی اداروں کے خلاف ججز کے خلاف اور یہ سارا جو ہے نفرت بغد اس قدر بڑھا دی ہے اس پارٹی نے کہ اگر معاملات کو کلیر نہ کیا گیا اور یہ ثابت نہ کیا گیا کہ یہ لوگ جھوڑ بول رہے ہیں تو معاملات آگے مزید خراب ہوں گے لوگ ان چوروں ڈاکوں سے اب تک متنفر اسی لیے نہیں ہوئے کہ یہ بیانیاں کلیر نہیں ہو رہا کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوڑ بول رہا ہے کون ہے جس کو جو ہے وہ ڈیلیں ملتی ہیں اور کیوں یہ لاد لیں سب سے بڑی بات ہے یہ کیوں لاد لیں ہیں یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ان کے پاس کچھ بڑوں کی ویڈیوز ہیں جس وجہ سے یہ لاد لیں ہیں کیا ان کے پاس کوئی قومی راز ہیں جو انہوں نے کہیں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں اور لیک ہونے کا خطرہ ہے اور مجبوری ہے ان کو جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کرنا وہ کیا چیز ہے یہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کیوں کہ آپ قومی رازوں کو بچا کے یا کچھ ویڈیوز سے بچ کے ملک کو قوم کا وہ کون سا فائدہ کریں گے جو یہ لوگ انڈیا کی امریکہ اسرائیل کی مخبری یہاں بیٹھ کے کریں گے ملک کے غداروں کو اگر پنپنے کا موقع ہم دیتے رہے ایسے میں ان کو کرپٹ نہیں سمجھتا میں ان کو ملک کے غدار سمجھتا ہوں تو اگر ہم ان کو ایسے پنپنے کا موقع دیتے رہیں گے ہم اپنا نقصان وہ کریں گے جس کی تلافی نام ممکن ہو جائے گی یہ معاملات بڑھتے جا رہے ہیں حضور کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ ریاست کے ایک ادارے کو ریاست کے دفاع کا ذمہ دار ہے جس کے کندوں پر ایک بھاری ترین ذمہ داری ہے مشکل علاقات میں جب آپ کے پاس بجٹ بھی کم ہے اور مزید کٹ ہوتیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کو یہ قاتل تیندوا چاکو اور کن کن القبار سے آپ کو نوازتے ہیں اور آگے سے کوئی جواب نہیں دیا جاتا اور یہ بیانیاں پھر پورے میڈیا پر چلتا ہے سوشل میڈیا پر انف نہیں لوگ دیکھتے جتنے مین سٹریم میڈیا کو دیکھتے ہیں اب بھی مین سٹریم میڈیا کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں یس سمجھدار پڑے لکھے لوگ اس طرف آ رہے ہیں لیکن پاکستان میں اکثریت پڑے لکھوں کی نہیں ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر پلیز کوئی ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہ بات کلیر ہو جائے آج کی جو ہماری قیادت ہے جو اسٹیبلشمنٹس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے آپ نے اعلانیاں کہا تھا کہ اکتر میں غلطیاں ہوئی ہیں ہم وہ دورائیں گے نہیں اسی طرح کا دیازم کے معاملے میں کہ سپیچ ہو ان کی ایمبولنس کا معاملہ ہو اکتر کا معاملہ ہو اس کے بعد جو بھی معاملات ہیں آپ نے یہ بات پہلے ہی کلیر کر دی تھی کہ جو پہلے کی غلطیاں ہیں ہم نے ان سے سیکھا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ برڈن اور بوجھ آپ تک کیوں برداشت کر رہے ہیں کیوں ایک بیانیاں کلیر لی ادارے کی طرف سے نہیں آتا کہ پہلے کی غلطیاں ہو چکی ہیں اب نیا پیج ایک صفحہ پلٹ دیا گیا ہے اور بالکل کلین ہم سلیٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم کوئی بیگج قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہمیں بہتر سال پہلے کسی لیڈر کی کسی آرمی چیف کی یا کسی اور طاقتور کی غلطی کا ذمہ دار موجودہ لیڈرشپ کو نہیں ٹھرائے جا سکتا یہ بیانیاں بنانا پڑے گا سوشل میڈیا پہ بھی اور افیشلی بھی یہ بیانیاں آنا پڑے گا ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے کسی کمپین پہ یہ وہ وقت آ چکا ہے امید ہے میری بات جو ہے وہ پہنچ جائے گی جہاں میں پہنچانا چاہ رہا ہوں اللہ پاکہ آپ سب کا امیوں ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ ہیں